کسی حادثے اور واقعے کا قیامت کی علامتوں میں سے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے بالکل ہی قریب ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس کا وجود میں آجانا ضروری ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حوادیس و واقعات کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو جائے اب میں وہ حوادیس و واقعات بیان کرتا ہوں جو عموماً قیامت کے قریب تر زمانے میں ظاہر ہوں گے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں سے صلاح کرو گے جو امن والی صلاح ہوگی تم اور عیسائی آپس میں مل کر ایک دوسری عیسائی جماعت سے جنگ کرو گے اس جنگ میں تمہاری فتح ہوگی مالِ غنیمت ہاتھ لگے گا اور صحیح سالم واپس آ کر بڑے بڑے ٹیلو والے میدان میں ٹھہرو گے جہاں درخ بہت ہوں گے بیٹھے بٹھائے ایک عیسائی صلیب کو ہاتھ میں اٹھائے گا اور کہے گا کہ صلیب کی برکت سے فتح ہوئی یہ سن کر ایک مسلمان کو غصہ آ جائے گا اور اس سے صلیب چھین کر توڑ ڈالے گا یہ حال دیکھ کر عیسائی صلاح کو توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے مسلمان بھی اپنے ہتھیار لے دوڑیں گے اور عیسائیوں سے جنگ کریں گے اس جنگ میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور دوسرے ملکوں کی طرح ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی اور جس عیسائی جماعت سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پہلے جنگ کی تھی اس سے اب یہ عیسائی صلاح کر لیں گے اس جنگ میں جو مسلمان بچیں گے وہ مدینے میں چلے جائیں گے اور خیبر کے قریب تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی حضراتِ گرامی جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینے میں ہوں گے اور امامت کا بار اٹھانے سے بچنے کے لیے مکہِ مکرمہ چلے جائیں گے مکہ کے بعض باشندے انہیں پہچان لیں گے اور ان کے پاس آ کر مکان سے انہیں باہر لائیں گے اور ان سے زبردستی بیعت یعنی خلافت کر لیں گے حالانکہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوں گے یہ بیعت مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان ہوگی غالباً حضرت امام کو تواف کرتے ہوئے بیعت پر مجبور کیا جائے گا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی خبر مشہور ہوگی تو ملکِ شام سے ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا اور آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقامِ بیدہ میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھسا دیا جائے گا اس واقعے کی خبر سن کر شام کے عبدال اور عراق کے پرہزگار لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے آپ کے مقابلے کے لیے ایک قریشی نسل شخص قبیلہ بنی قلب کے مردوں کا ایک لشکر بھیجے گا قبیلہ بنی قلب میں اس شخص کی ننیحال ہوگی اس قبیلے سے حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر جنگ کرے گا اور غالب رہے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی اور انسان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا اس وقت خدا میری نسل اور میرے خاندان میں سے ایک شخص پیدا فرمائے گا اور اس کے ذریعے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی یعنی ان سے پہلے لوگوں میں عدل و انصاف نام کنا ہوگا ہر جگہ ظلم ہی ظلم چھایا ہوگا اور ان کے آنے پر ساری دنیا انصاف سے بھر جائے گی پھر فرمایا کہ ان کے عدل سے آسمان والے اور زمین والے سب راضی ہوں گے اور اس زمانے کی نیکیوں اور عدل و انصاف کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آسمان ذرا سا پانی بھی برسائے بغیر نہ چھوڑے گا اور خوب موسلہ دھار بارشیں ہوں گی زمین بھی اپنے اندر سے تمام پھل پھول غلے اور ترکاریاں اگا دے گی حتیٰ کہ اس قدر ارزانی اور غزاؤں کی بہتات ہوگی کہ زندہ لوگ مردوں کی تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ہمارے دوست احباب عزیز اور اقربہ بھی زندہ ہو جاتے تو اس عیش اور خوشی کے زمانے کو دیکھ لیتے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مال اس قدر کثیر ہوگا کہ ان سے اگر کوئی مال طلب کرے گا تو لپ بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھا کر لی جا سکے گا ابو دعود شریف کی ایک روایت میں ہے کہ مہدی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق زندگی پر چلیں گے اور ان کے زمانے میں ساری زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام سات برس حکومت کریں گے پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے برادران اسلام حضرت مہدی علیہ السلام کو کفار سے کئی جنگیں کرنی پڑیں گی حضرت مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لے جائیں گے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر کی زیارت کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے چلتے چلتے شہر دمش تک ہی پہنچیں گے کہ دوسرے طرف سے عیسائیوں کی فوج مقابلے میں آ جائے گی اس فوج سے جنگ کرنے کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کو تیار کریں گے اور تین دن جنگ کے بعد چوتھ روز مسلمانوں کو فتح ہوگی اس لشکر کشی کا ذکر حدیث میں یوں آیا ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ نہ میراس یعنی میت کا ترکہ کی تقسیم ہوگی اور نہ مال غنیمت پر خوشی ہوگی پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک زبردست دشمن جمع ہو کر آئے گا اور دشمن سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے اور اپنی فوج سے انتخاب کر کے ایک ایسی جماعت دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جس سے یہ تیع کرا لیں گے یا مر جائیں یا فتیاب ہوں گے چنانچہ دن بھر جنگ ہوگی حتی کہ جب رات ہو جائے گی تو لڑائی بند ہوگی اور ہر فریق میدان جنگ سے واپس ہو جائے نہ نہ اسے غلب ہوگا نہ وہ غالب ہوں گے اور دونوں فریقوں کی فوج جو آج لڑی تھی لڑتے لڑتے ختم ہو جائے گی دوسرے دن پھر مسلمان ایک ایسی جماعت کا انتخاب کر کے بھیجیں گے جس سے یہ تیع کرا لیں گے کہ مرے بغیر یا فتیاب ہوئے بغیر نہ ہٹیں گے اس روز بھی دن بھر جنگ ہوگی حتی کہ رات دونوں فریق کے درمیان حیل ہو جائے گی اور کسی کو بھی فتح نہ ہوگی یہ بھی بغیر غلبے کے واپس ہو جائیں گے اور اس روز کی لڑنے والی بھی دونوں فریق کی فوج ختم ہو جائے گی تیسرے دن پھر مسلمان ایک جماعت کا انتخاب کر کے میدان جنگ میں بھیجیں گے اور ان سے بھی یہی شرط لگائیں گے کہ مر جائیں گے یا غالب ہو کر ہٹیں گے چنانچہ شام تک جنگ ہوگی اور ہر دو فریق اس روز بھی برابر سرابر لوٹ آئیں گے نہ یہ غالب ہوں ہڑے ہوں گے اور خدا کافروں کو شکست دے گا اور اس روز ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی اس جنگ میں شریک ہونے والے ابھی اپنے اپنے کنبے کے افراد کا شمار کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو اس پہلی جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی اور ابھی اس دوسری جنگ کی طرف توجہ بھی نہ کر پائیں گے کہ دوسری خبر یہ معلوم ہوگی کہ دجال نکل آیا